عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم آج جو ہمارا موضوع ہے دس جماعت کی اس اردو کتاب میں وہ ہے مرزا سلامت علی دبیر مرزا سلامت علی دبیر نے آپ کی اس درسی کتاب میں ایک مرسیہ کلم بند کیا ہے یعنی حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ انہا کے لئے پانی مانگ رہا یعنی کہ یہ اس مرسیہ صرف کو بڑھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم مرزا سلامت علی دبیر کے حالات زندگی اور اس کے عدبی کارناموں کا جائزہ لے تو جب ہم مرزا سلامت علی کی حالات زندگی کا سرسری جائزہ لیتے ہیں تو مرزا سلامت علی نام اور دبیر تقلص تھا یعنی ان کا نام اصلی نام سلامت علی تھا اور دبیر ان کا تقلص تھا اٹھارہ سو تین ایسی میں دہلی میں پائد ہوئی ہے آپ کے والد کا نام مرزا گلام حسین تھا لکنو میں تعلیم حاصل کی یعنی اتر پردیش کے شہر لکنو میں تعلیم حاصل کی طالب علیمی کے زمانے سے ہی شہر گوئی کی طرف معایل ہوئی ہے یعنی چھوٹی عمر میں طالب علیمی کے زمانے میں ہی شہر گوئی کی طرف معایل ہوئی ہے اور میر مزفر حسین زمیر کی شاگرد ہوئی ہے میر مزفر حسین زمیر کے شاگرد بنے بعد میں استاد سے زیادہ شہرت پائی یعنی اپنے استاد سے میر مزفر حسین زمیر سے بھی آگے نکل گئے اپنے استاد سے بھی آگے نکل گئے تو ان سے بھی زیادہ شہرت پائی شہرت ملی تو وہ شہرت ملی تو درباری آود نے سر پرستے کی پیش کی یعنی جو اتنی شہرت ملی مرزا سلامت علی دبیر کو جو درباری آود تھا انہوں نے اس کو پیش کش کی ہے مرزا دبیر نے کم از کم تین ہزار مر سے کہی ہے تین ہزار مر سے کہی ہیں اپنی زندگی میں مرزا سلامت علی دبیر نے ربائی سلام اور نوائی ان کے علاوہ تھے ان کے علاوہ تین ہزار مر سے کے علاوہ انہوں نے ربائی سلام اور نوائی پیش کے جوش بیان ان کے کلام کی نمائن خصوصیت ہے ان کے کلام میں اکثر جگہ اکثر جگہ آورد اور تزہ نظر آتا ہے مراسی کے مدہ والے حصوں میں زبانی پرشکوہ اور علمی مضامین واپر ہیں یعنی بے انداز بے شمار ہے اور آرازم والے حصوں میں زوری بیان آیاں ہیں یعنی ان کی شاعری میں وہ سب خوبیاں نظر آتی ہے جو اس وقت کے دور میں ہر ایک پسند کرتا تھا جبکہ بین کے اظہار میں زبان کی صادقی سلاست روانی اور جذبات نگاری دویر کے لکھے ہوئے مرسیوں کو عالی مقام بکشے یعنی کہ جبکہ بین کے اظہار یعنی کہ بین کے اظہار یہ ایک ترقیبی اعزہ ہے مرسیہ کا تو جب وہ اس طرح کے اس قسم کی مرسیہ لکھتے ہیں تو ان میں زبان کی صادقی سلاست روانی جذبات نگاری یہ ان کی مرسیوں میں پایا جاتا ہے سنگڑو مراسی کے علاوہ آپ نے مسنوی قصیدہ ربائی سلام اور قطع کی سنفوں میں بھی تباز میں یعنی ان سنفوں میں بھی مسنوی قصیدہ ربائی سلام ان سنفوں میں بھی انہوں نے کمال حاصل کیا ہے دفتری ماتم ربائیات دویر ابواب المصائب اور رسالہ رسالہ مرزا دویر آپ کی اہم کتابوں میں شامل ہیں یعنی جو ان کی اہم کتابیں ہیں ان میں دفتری ماتم ربائیات دویر ابواب المصائب اور رسالہ مرزا دویر قابل ذکر ہیں دفتر ماتم کی بیش جلدیں یعنی جو ان کی دفتری ماتم کتاب ہے اس کی بیس جلدے ہیں میر انیس نے ان کی کلمی مہرکہ آرائی ہوتی رہتی تھے وہ خلیق اور دیندار آدمی تھے خلیق یعنی اس کے پاس خلق تھا اس کے علاوہ دیندار آدمی تھے مرزا سلامت علی دویر ان کے شاہگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی یعنی بہت زیادہ شاہگرد ان کے تھے آپ اٹھارہ سو ستاون ایسی میں جہاں پھانی سے کوچ کر گئے یعنی کہ اٹھارہ سو ستاون ان کی پائدائش اٹھارہ سو تین ایسی میں دہلی میں ہوئی اور اٹھارہ سو ستاون ایسی میں ان کا انتقال ہوا تو عزیز طولہ طالبات یہ ایک سر سری جائزہ تھے جائزہ تھا مرزا سلامت علی دویر کا جس میں ان کی حالات زندگی یا آدھ بھی کارناموں کا ایک مختصر جائزہ تھا مختصر دارف تھا تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ان کی مرزیہ ہم پڑھیں گے آج کے لئے بس اتنا ہی شکریہ موسیقی